خبرکار میں خوش آمدید اور میں ہوں اتروبہ رضا معروف اداکار اماناللہ طویل علالت کے بعد آج انتقال کر گئے اماناللہ خان پاکستان کے سب سے بڑے سٹینڈ اپ کومیڈین تھے اماناللہ 1950 کو لاہور میں پیدا ہوئے وہ پاکستانی سٹیج کے سب سے پرانے اداکاروں میں سے ایک تھے اماناللہ نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی لیکن اپنی کومیڈی سے 66 سالہ زندگی کو شاندار بنا ڈالا انہوں نے پاکستان سمیت بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا جس پر حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں تمغہ حسنے کار کردگی سے نوازا گیا انہوں نے 2010 میں ٹیلی ویجن سکرین کا رکھ کیا اور جیو نیوز کے پروگرام خبرناک میں بطور کومیڈین شرکت کی اس کے علاوہ وہ دنیا نیوز کے پروگرام مذاکرات اور نیو ٹی وی سے بھی منسلک رہے گزشتہ ماہ بھی اماناللہ خان کو طبیعت خراب ہونے پر مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں کئی روز زیر علاج رہنے کے بعد انہیں ڈسچارج کیا گیا تھا اہل خانہ کے مطابق اماناللہ تین ماہ قبل گردوں، پھے پھڑوں اور سانسی تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے انہیں چند روز قبل دوبارہ طبیعت بگڑنے پر لاہور کے ایک نیجی ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جہاں وہ آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے وزیراعظم نے معروف کومیڈین اماناللہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا عمران خان نے منہوم کے درجات کی بلندی اور لواہیکین کے صبر کی دعا کی وزیراعظم کا کہنا تھا منہوم اماناللہ سٹیج، مزاہیہ ادھاکاری اور ڈراما انڈسٹری کا قیمتی اساسہ تھے اماناللہ کے معروف سٹیج ڈراموں میں شرطیا مٹھے اور بیگم ڈش انٹینا شامل ہیں اماناللہ نے فلم ون ٹو کا ون اور نامالوم افراد میں بھی اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے معروف کومیڈین و ادھاکار اماناللہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے وزیراعظم عمران خان کے علاوہ وزیراعلا سن مراد علی شاہ وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار فردوس عاشق آوان سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اور چودری شجاعت سمیت دیگر شخصیات نے بھی اماناللہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے ہمایوں سعید نے اماناللہ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اماناللہ صاحب لیجنڈ اور کومیڈی کے بادشاہ تھے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے ادھاکار فیصل قریشی نے اپنے ٹویٹ میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ اماناللہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اللہ پاک ان کی مغفرت کریں معروف سماجی کارکن منیبہ مزاری نے اماناللہ کے ساتھ اپنی پرانی یادہ تازہ کرتے ہوئے ایک تصویر بھی شیئر کی ان کے انتقال کی خبر پھیلنے کے بعد پوری انڈسٹری میں سوک کی فضاء پیدا ہو گئی الحمرہ انتظامیہ کی جانب سے اماناللہ کی وفات کے بعد ایک روزہ سوک کے ساتھ آج الحمرہ میں کوئی بھی سٹیج ڈراما نہ کروانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے اماناللہ نے تین شادیاں کی جبکہ سات بیٹے اور سات بیٹیاں سوگوار چھوڑی ہیں واضح رہے کہ اماناللہ کو پاکستان میں سٹینڈ اپ کومیڈی کا بانی سمجھا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا سمیت دنیا بھر میں ان کے کروڑوں مددہ ہیں مزید اپٹیٹس کے لیے ہمارے چینل خبرکار کو سبسکرائب کرلیں اللہ حافظ